کہتے ہیں کہ موت اور پرلائے کے آنے کا کوئی سمیں نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کا آنت کب ہوگا یا پھر ہوگا بھی یا نہیں لیکن ہم اتنا جرور کہہ سکتے ہیں کہ جس کا جنم ہوا ہے اس کا آنت بھی ایک نہ ایک دن جرور ہوگا پرتوی ہمارے سور منڈل کا تیسرا اور ایک ماتر گرہ ہے جس پر جیول سمبب ہے یوں تو پرتوی کے سنچنا لگ بگ کروڑوں سال پہلے ہوئی تھی پر پرتوی کا آنت کب اور کیسے ہوگا اس کا صحیح صحیح انمان ابھی تک کوئی نہیں لگا پایا ہم اور آپ جو بھی چیز آج دیکھ رہے ہیں اس کا عطیت بن جانا تیہ ہے پرتوی پر جیون کا عصیت تب بھی اس میں شامل ہے ایک دن یہ بھی عطیت بن جائے گا لیکن کب؟ اسی وشے پر اتحاس میں کچھ مہان لوگوں نے بوشے وانے کی تھی آج ہم آپ کو انہی بوشے وانیوں کے بارے میں بتائیں گے مایہ سبیتہ مایہ سبیتہ کی لوگوں کو وگیان میں بہت انت مانا جاتا ہے انہوں نے بوشے وانی کی تھی کہ 21 دسمبر 2012 کو جیون کا انت ہو جائے گا یہ بوشے وانی مایہ سبیتہ کے کیلنڈر کے حساب سے کی گئی تھی ان کا کیلنڈر 21 دسمبر 2012 کے دن پر آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس دن دنیا کا انت ہوگا آج کے سمیں میں بھی مایہ سبیتہ کی مانتہ اتنی تھی کہ لوگوں نے 2012 میں اس بوشے وانی کو سچ مان لیا تھا لوگ اپنی آخر اچھا پوری کرنے میں لگ گئے تھے چاروں طرف ہاہا کار مچ گئی تھی ٹی وی ریڈیو اور اکھواروں میں بھی اسی بات کی چرچہ ہو رہی تھی لوگوں نے اپنے گھروں سے نکلنا تک بند کر دیا تھا لیکن 21 دسمبر 2012 کا یہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی نکل گیا اور مایہ سبیتہ کی یہ بوشے وانی غلط ثابت ہو گئی بابا وینگا بابا وینگا نے کئی بوشے وانیاں کی تھی جس میں سے زیادہ تر بوشے وانیاں صحیح ثابت ہوئی تھی انہوں نے پرتوی کے انت کو لے کر بھی ایک بوشے وانی کی تھی جس کے کارن عام لوگ چنتہ میں آ گئے تھے بابا نے بوشے وانی کی تھی کی پانچ ہیار اناسی میں دنیا کا انت ہو جائے گا انیس سو شیانیمے میں پچاسی سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی تھی اب ان کی یہ بوشے وانی کتنی صحیح ہوگی یہ تو بکت ہی بتائے گا نیوٹرن کی بوشے وانی گتی کے نیم کے تمام فارمولوں کا عوشکار کرنے والے اور موڈرن سائنس کے پتا نیوٹرن نے سارہ سو چار میں ایک نوٹ لکھا تھا جس میں دنیا کے انت کی بات کہی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ دوہ یا ساٹھ میں دنیا کا انت ہوگا خاص بات یہ ہے کہ نیوٹرن نے یہ بوشے وانی ایسے ہی نہیں کی تھی اس کے پیچھے ایک فارمولا تھا جس کی کیلکولیشن کے حساب سے نیوٹرن نے کہا تھا کہ دوہ یا ساٹھ میں دنیا کا انت ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر دوہ یا ساٹھ میں دنیا ختم نہیں ہوئی تو اسی دن سے دنیا کا وناش شروع ہو جائے گا سٹیفن ہاکنگ کی بوشے وانی سیفن ہاکنگ کو دنیا کے مہانوے گیانکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے انہوں نے بوشیوانی کی تھی کہ ایک حیاء سال کے اندر یہ پرتوی آگ کا گولہ بن جائے گی کیونکہ ادکتر جنسنکھیا ہونے کی وجہ سے دھرتی پر اٹھ جائے کی خپت بہت زیادہ ہو جائے گی اور گلوبل وارمنگ کے قارن پرتوی پر سے سرتی کا موسم ختم ہو جائے گا اس سے دھرتی کا تاپمان اسیمت روپ سے بڑھے گا اور دھرتی گرم ہو کر لال ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ انسان کو جلد سے جلد کسی اور پلینٹ پر بستیاں پسانی چاہیے تاکہ انسان کا اسیت بچا رہ سکے آج تک جو بوشیوانیاں کی گئی ہیں ان میں سے زیادہ تر غلط ثابت ہوئی ہیں پر کچھ مہان لوگوں کی بوشیوانیاں ابھی بھی بوشیوانیاں کے گرب میں ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بوشیوانیاں سچ ثابت ہوں گی پر بوشیوانیاں میں کب کیا ہو جائے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں